سوات کے مشہور گاؤ گکارئی کی مضافات میں واقعی یہ خوبصورت اور دوہیگل چٹھان فقیر پتھر جسے عقیدت مند دیکھنے کیلئے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں کہانیاں تو بہت سنیتی لیکن جب میں چھوٹا اور اپنی ماموں کے ساتھ فقیر گھر کا وزٹ کیا تو پتہ چلا کہ ضرور یہ کوئی موجزہ ہے میں نے ادھر نماز بھی پڑھی اور کافی انجائی کے ادھر وادی سوات جسے پاکستان کا منی سویزر لینڈ کھا جاتا ہے اور گندہارہ تیزیب کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے اپنے دل فریب نظاروں کے باعث سیاہوں کی پسندیدہ مقامات میں سے ایک ہے تاہم اس وادی کے دامن میں عقیدت کی بھی کئی داستانیں پناہ ہیں جن کے بارے میں ملک کے دیگر علاقوں کی رہائشی کم ہی جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ گئی وقتوں میں ایک بزرگ نے یہ پتھر اپنے ہاتھوں سے یہاں رکھا تھا اور اسے اپنے جائے عبادت بنا لیا تھا ککاری ویلی جو ککاری جانبل ویلی ہے اس کی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم گندہارہ سیولائزیشن یا بودھزم میں ایک بہت اہم مقام حاصل ہے ککاری کی جو ایریا ہے یہ بودھست ایرام ہے یہ ایک میں آپ کو کہوں کہ یہ ایک اوپن میوزیم کی حیثیت رکھتا تھا اور یہاں پہ پورے ساؤتیسٹ ایشیا سے یا پوری دنیا سے جو بودھست تھے اس کے جو لرنر تھے جو سیکھنے والے تھے وہ یہاں پہ آتے تھے راک آرٹ کو سیکھنے کے لیے تو یہ جو فقیر گھٹ کا قصہ جو آج کل متس میں مشہور ہے اور جو ایک فقیر گھٹ وہ اس لیے مشہور ہے کہ یہاں پہ راہب آتے تھے اور راہب اپنے جوگ کرتے تھے اور مختلف ایریاں میں ہوتے تھے تو وہ سلسلہ جو قدیم سلسلہ ہے وہ پھر ہماری اسلامی دور میں بھی اس نے پینٹریشن کی ہے اور وہ کس سے مشہور ہے یہ چٹھا نمہ پتر دیکھنے کیلئے ککاری گاؤں سے چھ گھنٹے کی ہائی کر کے پہاڑوں کا سینہ چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچنا ایک کٹھن سفر ہے لیکن عقیدت مند بہت خوش ہو کر یہ سفر دے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس مقام پر عبادت میں سکون محسوس ہوتا ہے مقامی لوگ اس پتھر کے یہاں موجودگی کو ایک موجزی سے بھی تشبیح دیتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ایک عام انسان اتنا بڑا پتھر اس طرح اٹھا کر کسی جگہ نہیں رکھ سکتا اور شاید یہی وجہ ہے کہ اہل علاقہ اسے ایک مقدس جگہ بھی ماندے ہیں موجزہ یا روحانی عقیدت لوگوں کا ایک بزرگ سے لگاؤنے صدی پرانے اس فقیر گھٹ یعنی فقیر پتھر کے داستان کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے موسیقی